ہائی فرنڈز میں پروند رکھائی فرنڈز آج کی ہماری گیم تیرت جوتی روئے بھائی کی ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تیرت جوتی جی ہمیشہ کافی انٹرسٹنگ کافی نہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیمز بتاتے ہیں تو فرنڈز آج کی ہماری گیم کچھ اسی طرح کی ہے جو کی کسی ہالینڈ میں کسی ویکنڈ ٹرنمیٹ میں کھیلے گئی تھی یہاں کھیلنے والے کھیلاری تھی کرسٹوفن وینڈی لو اور ایم ہیسلنگ نائنٹین ایٹی ٹری کی گیم کئی میں بہت درزب ہے یہاں آپ ٹریکزرر گیمبٹ کو کافی شاندار طریقے سے کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے فرنڈز سب سیدھا اس گیم پر ہی چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کرسٹوفی وینڈی لو نے ای فور کے ساتھ تو ایم ہیسلنگ نے ای فائب کیا نائٹ ایف تھری نائٹ سی سکس بیشپ سی فور ایٹیلیان کے نائٹ ایف سکس نائٹ جی فائیو اور فرنڈز یہاں سیدھے ہی اس ایف سیمن پون پر اٹیک ہے اور اب بلیک یہاں کیا آپشنز کنسیڈر کر سکتا ہے فرائیڈ لیور اٹیک ہے تو آبیس موو جو بلیک کا ہوگا وہ ہوگا ڈی فائیو کا اور اگر یہاں سے یہ گیم آگے پڑھے تو ای ٹی فائیو نائٹ ٹی فائیو یہاں بلیک کر سکتا ہے اور اس نائٹ پر اٹیک ہونا سکتا ہے لیکن وائٹ یہ پاس اپشن ہوگی نائٹ ٹی ایف سیون کرنے کی کوئن اور روپ پر فوک ہوگا اور اگر یہاں مال لو بلیک کرے کنگ ٹی ایف سیون تو کوئن ایف تھری چیک کے بعد یہاں اس نائٹ پر ڈبل اٹیک ہوگا اور وائٹ ریکلیم کر سکتا ہے اپنے کھوئے اس پیس کو ادروایس بلیک کو یہاں اپنے کنگ کو سینٹر میں رکھنا پڑے گا سی تھری سے یہاں اس ڈی فائیو سکوئر پر پریشر اور زیادہ بڑے گا اور بلیک کی پرابلم ہوگی کہ اس کے پیسز فردر ڈبل اپ آرام سے نہیں ہو پائیں گے لیکن وائٹ لگ بگ سب ہر ایک موو کے ساتھ ایک نیا پیس ڈبل اپ کرے گا مال لو یہاں بلیک اپنے نائٹ کو بی فور سکوئر پر لے جائے اپنے نائٹ پر ہی ڈیفینس کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں وہ اس بی ٹو پون کو لے کر کنگ اور روپ پر فوق لگا دے تو وائٹ کو یہاں کرنا ہوگا بشپ بی تھری یا پھر کوئن کو ای ٹھنک ای فور سکوئر پر پلیس کر سکتا ہے وائٹ یہاں تو سی سکس یہاں سب سے پہلے اس سے ڈی فائیو سکوئر کو مضبوط کرنے کوشش کرے گا بلیک دن ای تھری نائٹ کو آٹھا نہیں ہوگا ای سکس سکوئر پر نائٹ جائے گا تو دی فور اور یہاں یہ ایک بار ای فائیو پون اس ای فائل سے ڈی فلیکٹ ہوا تو وائٹ کی لائف آسان نہیں ہوگی یہاں ہیسلنگ نے کیا تھا بشپ سی فائیو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تھرٹ دی ٹریکزلر گیمبٹ اینیشیئٹ کرنے کی اور آئی ٹھنک یہاں وائٹ کو چپ چاپ ایک چیک دے دینی تھی اور اس کے بعد عام سے کیسل کر لینا تھا لیکن یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ٹکس ایف سیون گوین روپر فوق اور یہی تو موقع ہوتا ہے ہیل نے کہا یہاں بلیک نے کیا بشپ ٹکس ایف تو چیک اپنے بشپ کو سیکریفائز کر دیا کیوں کیونکہ وائٹ کو کرنا ہی پڑے گا کن ٹکس ایف تو نائٹ ٹکس ای فور چیک اور فرینڈس ای کے کر کے یہاں وائٹ کے سب ہی پیسز آل آف ایس انگیم میں انٹریڈیوز ہوتے جائیں گے اگر مالو وائٹ یہاں اپنے کنگ کو موو کر دے جی ون سکوائر پر تو اس کے بعد گوئن ایچ پور اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیک میٹ کی تھریٹ ہوگی یا پھر وائٹ اس چیک میٹ سے بجنا چاہتا ہے تو وہ ضرور یہاں اپنے جی پون کو ہی آگے پشھ کرے گا تو وائٹ یہاں کرے گا جی تھری تو نائٹ ٹکس جی تھری اور یہاں ڈسکورڈ اٹیک ہوگا بیشپ پر اور اس کے بعد یہاں نائٹ پر تو نائٹ ٹکس ایٹ نائٹ ٹکس ایچ وان اور ابھی بھی یہ ڈسکورڈ ٹیک تو ہے تو دی تھری یہاں پہلے وائٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں کرسٹوفے نے کیا تھا کنگ ای تھری اپنے کنگ کو سینٹر کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور گیم کے سیونتھ موو میں یہ موو بہت زیادہ دل اجرس ہے کوئن ای سیون تو سی تھری فرنس یہاں وائٹ سی تھری نہ کر کے اگر مانو لے سی فور نائٹ کو ہی لے لے کنگ ٹکس ای پور کر دے تو اس کے بعد ڈی فائیو چیک یہاں پہلے بلیک کرے گا بیشپ ٹیکس ڈی فائیو اور یہاں آل آف آس اڈن لیکن کافی جلدی بلیک اپنے پیسز کو ڈبلک کر لے گا بلیک یہاں پہلے کرے گا کوئن ای چھوڑ چیک تو کنگ جائے گا مانو لوں یہ تھری سکور پر دیں بس بلیک کا بیشپ بھی اس گیم میں آنے کو تیار ہے تو اس سے پہلے بلیک یہاں ایک یا دو چیکس دے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ کی کوئن کو کلم کر سکتا ہے خیر وائٹ نے یہاں کیا تھا سی تھری اور سی تھری موو کا آخر لاجک کیا ہے کیا وہ یہاں اپنی کوئن کو ڈبلپ کرنا چاہتا ہے ایک ڈیفرنٹ ایگل سے لیکن مووو لال بلیک کا ہے تو بلیک کیا آپشن کنسلیر کرے ڈی سکس نائٹ کی آپشن کیسی رہے گی نائٹ ٹیکس ڈی سکس کوئن ٹیکس ڈی سکس کوئن ٹیکس ڈی سکس نہیں یہاں ابھی مجھے وائٹ کے لئے بہت زیادہ کچھ خاص نظر نہیں آتا لیکن بلیک آپشن کو کنسلیر کرتا تو اچھا ہے تب پر یہاں بلیک نے کیا تھا نائٹ ڈی فور اور اپنے نائٹ کو سی تھری کون کے اوپر رکھ دیا کیا وائٹ یہاں اس نائٹ کو لے سکتا ہے کیا وہ یہاں کر سکتا ہے سی ٹیکس ڈی فور اگر یہاں وائٹ ایسا کرے تو تو ای ٹیکس ڈی فور چیک تو کنگ ٹیکس ڈی فور ہو کے دن سی فائیو چیک اور ایک ایک کر وہی میں بات جو پہلے کہتا ہوں دولپمنٹ بلیک بہت ہی جیسے کرتا چلا جائے گا کنگ ڈی سکوئر پر جائے گا اور اس کے بعد یہ یہاں یہ ڈی پون آگے پوش ہوگا اور بیشپ پر دولپ ہوگا کافی جلدی دولپمنٹ آگی ہوگی یہاں اس پائنٹ پر کسٹوفی نے کیا تھا کنگ ٹیکس ڈی فور تو کوئن ڈی چھوڑ چیک تو یہ کنگ کہاں جائے کنگ یا ای ٹری سکوئر پر یہاں اس پائنٹ پر اگر وائٹ جی فور کرے تو دن دی فائیو چیک بیشپ ٹیکس ڈی فائیو بیشپ ٹیکس ڈی فور کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن مان لوں ہٹائیں بھی ای وان سکوئر پر تو بیشپ f5 چیک تو کوئن ٹیکس ڈی فائیو کوئن f6 چیک تو کنگ جائے گا ایڈ فور سکوئر پر دن بیشپ e6 چیک کنگ ای فور پھر جو بھی ہو وائٹ یہاں پہت پریشر میں رہنے والا ہے بورڈ کے سینٹر میں کنگ بہت فرسٹریشن والی گیم ہوگی کنگ ای تھری تو کوئن f4 چیک اور کنگ کے لئے صرف ڈی تھری یا ای ٹو سکوئر دن دی فائیو بیشپ پر اٹیک تو بیشپ ٹیکس ڈی فائیو یہاں پہلے وائٹ نے کیا لیکن کیا یہاں وائٹ سی ٹیکس ڈی فور کی آپشن کنسلی کر سکتے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن بیشپ f5 چیک کینگ مانوی 2 then بیشپ جی فور چیک تو کینگ کہیں بھی جائے وائٹ کو اپنی کوئن تو گانی ہی ہوگی گی وان بیشپ ٹیکس ڈی بان بیشپ ٹیکس ڈی پین بات آر دیز میرے خیال سے اسی پوائنٹ پر وائٹ ریزائن کر دے گا تو کرسٹوپ نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس دی فائی بیشپ اے فائیو چیک لیکن ایسا کرنے کے بعد میں بیشپ ٹیکس دی فائیو جب وائٹ نے کیا تو وائٹ کی کنگ کے لیے اٹلیسٹ یہ سی فور سکوئر تھوڑی دری کے لیے آگیا کنگ سی فور سکوئر پر دن بی فائیو چیک تو کنگ جاہے اگر کنگ جاہے بی فور سکوئر پر تو اس کے بعد اے فائیو چیک تو کنگ سی فائیو چیک اور بہت کنفیزن بڑی سٹیتی ہوگی بیشاف ٹکس سی فائی بیشاف ٹکس سی فائی کوئن ایٹ ووہٹاور بہت مشکل لائف ہوگی پر وائٹ نے یہاں اپنے کینگ کو سی فائیب سکوائر پر مووو کر لیا ایزاد اچھا تھا تو کوئن ایچ فور سکوائر پر اور فرینڈز یہاں آپ بلاک کو دیکھیں کہ اس نے ابھی تک بھی اپنے اس نائٹ کو پان کے اوپر سے نہیں اٹا گیا اگر وہ یہاں ایسا کرے گا تو اس کے لیے king already center میں ہے ایک آسان شکار ہوگا black لیے king knight takes e5 اور اس کے بعد یہاں black نے long side کیا ابھی بھی white اس knight کو لے سکتا ہے c takes d4 کر سکتا ہے کرے تو کیا ہوگا queen e7 check king takes b7 root takes b7 d5 check sorry king c4 then root takes d4 king takes d4 root d8 check horrible life ہوگی king e3 coin takes e5 check اور اب اگر ہم board کی position کو دیکھیں تو white کے کوئی بھی piece develop نہیں ہے کوئی بھی piece نہیں آرہا اور یہ تین piece میری خل سے black کے لیے کافی ہوں گے white کو resign کرانے کے لیے آئیے فرنڈز وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس game میں ہوا تھا یہاں white نے کیا تھا c4 ابھی اس knight کو نہیں لیا تو root takes d5 check c takes d5 root d8 knight c3 تو knight c6 square پر اور یہاں یہ knight مجھے لگتا ہی نہیں کہ black ہو چاہیے پہلے یہاں یہ c3 pawn پر تھا اور اب یہاں اس d5 pawn کے اوپر رکھ دیا ہے ہسلنگ نہیں ہے knight بتا نہیں کیوں چلے آئیے اسی بات کا انصر دیکھتے ہیں مان لو white یہاں d takes c6 کرے تو اس کے بعد queen d4 check okay تو king کہا جائے گا b5 square پر ہی جائے گا then queen b5 check تو king کے لئے صرف بچتا ہے a4 square یا پھر c4 square جس بھی square پر جائے black یہاں کرے گا root d4 check تو king a3 then queen b4 check اور mate تو black کی سٹیڈیجی کافی سیمپل ہے وہ یہاں اس d5 pawn کو eliminate کروانا چاہتا ہے لیکن white نے یہاں کیا queen d4 اور کافی عجیب move اپنی queen کو pawn کے اوپر رکھنا پتا نہیں ہسلنگ کو کھلنا آتا بھی تھا یا نہیں آتا تھا لگ بگ ساتھوے move سے ان کا king board کے بیچ میں گھوم رہا ہے اور اب انہوں نے اپنی queen کو pawn کے اوپر رکھ دیا بلیک اس queen کو کیوں نہ لے اگر مان لو بلیک یہاں کرے b takes e4 تو knight takes c6 then bishop d3 تاکہ بلیک یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ check mate کر سکے تو یہاں white کو کرنا ہی ہوگا b3 میرے خیال سے white اس چیز کو manage کر سکتا ہے ٹھیک ہے queen sacrifice کرنا تو اپنی خور سکتی ہے تو شاید اسی لیے hassling نے یہاں queen sacrifice اور queen actions کو accept کیا ہی نہیں انہوں نے یہاں کیا کوئی نہیں سیمار check اور check دی تو king takes b5 یہاں white کو کرنا ہی پڑا then queen takes e5 okay knight لیا تو queen c4 square پر اور ابھی بھی attack یہاں اس knight پر تو ہے ہی لیکن black کو تو یہ knight چاہیے ہی نہیں تو اب black کیا option consider کر سکتا ہے queen e8 بھی ایک اچھی option تھی لیکن یہاں black نے کیا تو knight d4 check تو king a4 square پر گیا then bishop d7 check تو king a5 square پر knight c6 check اور اب یہ king okay c6 پان فیلحل بن ہے bishop f5 bishop f5 سے کیا ہوگا یہاں might بھی کچھ possibilities بنتی ہے مان لو اگر یہاں white کرے d6 بنتی ہے چاہیے 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 مان لو یہاں وائٹ گلتی کرے اور queen sacrifice کو سیپٹ کر لے وہ یہاں کرے queen بنتی ہے وائٹ کے پاس چاہیے بنتی ہے لیکن انہوں نے یہاں پہلے کیا رکھ d7 چاہیے تو king کے لیے safe square ہے a8 first rank سے 8 سیند پر یہ بہت لوگی دورتیا کر کے گیا ہے پر i think black کو یہاں اس point پر connection کر دینی چاہیے تھے انہیں یہاں کر دینا چاہیے تھا queen tex d5 پر یہاں سے اگر ہم اس game کو آگے بڑھائیں تو کیا black کو کچھ فائدہ ہوتا ہے queen tex d5 root tex d5 knight a7 check d7 square پر king tex b8 knight black کے ہاتھ سے گیا اور metril count کریں تو white بہت زیادہ بڑی lead میں ہوگا بہت loss اٹھا چکا ہے black جو مجھے لگ رہا تھا کہ black dominate کرے گا اس game کو لیکن 28 30 move آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس game میں black نے بہت metril loss کیا ہے یہاں بلیک نہیں کیا تھا 27 اور آپ کہہ سکتے ہیں اس checkmate کی تو کسی طرح ہی possibility نہیں بنتی d c6 روک پر attack bishop e4 یہاں پہلے black نے c6 pawn کو ہی pin کر دیا ہے white کیا check دے لیکن check کا defense روک سے ہو جائے گا white نے یہاں کیا d5 اور d5 ان کو آگے push کیا bishop d5 black یہی کرے گا لیکن queen tx d5 کے expectations white سے نہیں کی جا سکتی تھی انہوں نے یہاں queen sacrifice کر دی rook tx d5 then knight a7 check تو اس check کا defense کیا check بچنی ہوگی تو king e8 square پر then king tx b8 کی option کی ایسا کرنے کے بعد تو کیا کچھ checks دے کر اس game میں black واپس ہی کر سکتا ہے شاید white کو اپنے pieces develop کرنے کے بارے میں زیادہ دھیان دیان چاہیئے تھا black کہیں سے بھی check دے سکتا ہے b4 square b1 check دینے کے لیے تو king e8 square پر جائے گا لیکن king بی 5 روک ٹھ دی 5 خیر جو بھی ہے یہ راستہ تو ٹھیک نہیں ہے white کے لیکن black کے لیکن بلکل ٹھیک تھا quinn b4 check تو کافی اچھی تھی لیکن یہاں black نے کیا quinn c7 check تو king ہے 8 square پر روک a5 اور یہ move friends یہاں a7 pawn دیفینس سرام سے ہو سکتا ہے اپنے bishop سے bishop b5 لیکن یہاں check دی christophe نے اپنے bishop کو sacrifice کر دیا روک ٹھیک z5 روک d1 check تو king کہاں گیا e8 square پر اگر king مال e7 square پر جائے تو روک d7 check اور یہ quinn تو جائے 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 اور clearly آمیت relections کے بعد quinn tex d7 c tex d7 king tex d7 rook d1 check کے بعد no doubt white فائدے میں ہے king e6 to e1 check جو بھی ہے یا white ka rook second rank میں آکر king d5 rook e2 اپنے pawns کو save کر سکتا ہے black نے آکیا king e8 to rook at h goes to e1 with check to king f8 square then rook d7 quinn pere attack اور ایک quinn کہا جائے quinn tex h2 corner pawn ابھی quinn نے لیا تو rook f1 check کی option نہیں rook at e goes to e7 اور یہاں white نے اپنے دونوں رکس کو 7th rank میں پہنچ بیا ہے black کیا h6 option کو consider کر دیں تا کہ وہ یہاں check mate سے بچ سکے پر اب شاید تھوڑا دیر ہو چکے ہے quinn tex g2 اور یہ c6 pawn کو ہی pin کر دیا فیل حال black نے تو رک b7 اور آپ کہ ہم check mate بول سکتے ہیں نہیں رک c5 تو c7 اور friends یہاں اس c7 move کے بعد میرے خیال سے black کی life تھوڑی مشکل پر ہی ہو چکے quinn g4 یہی ایک ماتر طریقہ تھا شاید black کے پاس is promoting quinn کو روک nے کا rook f7 check اور friends یہاں white کا موقع آیا ہے وہ یہاں اس game کو dominate کرے گا اگر black یہاں کرے kink takes f7 تو c8 equals quinn check اور quinn promote ہوگی اور black کو اپنے rook بھی گوانا ہوگی تو black کو یہاں کرنا ہی پڑا king e8 then b4 c2 a4 h5 then a5 h4 pawns کی لڑائی رہا چکی b5 h3 knight c6 اور friends یہاں knight c6 کا مطلب ہے کہ اگلے move میں check mate تو black نے یہاں کیا h2 لیکن final move from christophe was rook tix g7 اور یہاں اس quinn پر attack کہ سکتے ہیں کہ روک کو سکری پیس کر دیا اور یہاں friends اس move کے بعد hassling نے ریزائن کر دیا کیونکہ friends اب اس game میں شاید hassling کے لیے بچا کچھ نہیں تھا شروعات میں تو انہوں نے اس game کو dominant کیا king کو e 1 square سے لے جا کر 8 square تک پہنچ دیا جو کی عموما games میں دیکھنے کو نہیں بتا لیکن انہوں نے 6 btex e 6 king f 7 c 8 equal square no use یہاں اس game کو اس پوائنٹ سے آگے بڑھانے کا کوئی مطلب تھا بھی نہیں friends تیر جی ہوتی بھائی کبھی بھی simple games نہیں لاتے ہم سے لوگ کے لئے کافی complicated game ہوتی ہے جیسے یہ game تھی ویڈیو بسند آئی ہوگی آپ کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل جیسے گروی کو سبسکرائب کریں کمینٹ کو بے حد انظار رہے گا thank you for watching bye for now